بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین آزاد کشمیر پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں اور انتخابات کو بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے انتخابی مہم جو ہے بڑی زور و شور سے جاری ہے ایسے میں آپ کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر میں بارہ نشستیں ایسی ہیں جو مہاجرین کی نشستیں جن کو کہا جاتا ہے اور وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو مہاجرین آباد ہیں کشمیر سے جن کا تعلق ہے ان کی نشستوں پہ بھی انتخابات ہوا کرتے ہیں اس بار بھی ہو رہے ہیں اور یہ وہ سیٹیں ہیں جو ہمیشہ سے آزاد کشمیر میں حکومت سازی میں اپنا رول ادا کرتی ہیں قلیدی کردار ان کا ہوتا ہے تو اس بار بھی ایسا ہی ہے لیکن اس دفعہ جو سیچویشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے جی آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ مہاجرین جو ہیں ان کی بارہ نشستیں ہیں اور مجموعی طور پر ایک سو اکیس امیدوار میدان میں ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ان بارہ نشستوں پر چھپن آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور بارہ حلقوں میں جی پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ان کے بارہ حلقوں میں ہی ہیں اور جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لی کے گیارہ گیارہ اس کے علاوہ مسلم کانفرنس کے دس امیدوار میدان میں ہیں جو حصہ لے رہے ہیں پچیس تیورائی کو ان پر فیصل ہو جائے گا تو آج ہم جن تین نشستوں کی بات کر رہے ہیں یہ پنجاب کی نشستیں ہیں اور اس پہ ہم بات کریں گے اور پرڈکٹ بھی کریں گے کہ کون جی سکتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے الے تھرٹی فور یہ جمہو ون کی سیٹ ہے اور یہ پنجاب کے مختلف جو علاقے ہیں اس میں لاہور بھی آتا ہے اس کے علاوہ دیگر میہ چنو اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ تمام کو ملا کے ایک حلقہ بنایا گیا ہے اور اس میں مسلم دیگنون کے جو امیدوار ہیں وہ ناصر حسین ڈار ہیں یہ وزیر ٹرانسپورٹ ہے اس سیٹ اپ میں جو راجہ فاروق حیدر صاحب کی گورنمنٹ ہے اس میں وزیر ہیں اور بڑے تگڑے امیدوار ہیں تگڑے امیدوار کیوں ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو پی ٹی آئی نے جی ریاض احمد صاحب ہے ان کو ٹکٹ دیا ان کا تعلق جھنگ سے ہے کشمیری ہیں ان کو ٹکٹ دیا ہے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے پہلے جو ایک امیدوار تھے سردار زاہد محمود ان کو ٹکٹ ملا تھا مگر پھر انہیں دیا گیا ٹکٹ واپس لے لیا گیا اور ریاض احمد صاحب کو ٹکٹ ملا ان سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹکٹ لینے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں اور وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے تو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ماضی میں بھی یہی ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایم کیم کراچی سے جیتا کرتی تھی پنجاب میں مسلم لنگ نون جیتا کرتی تھی سن سے پیپل پارٹی جو بنتی ہیں سیٹیں وہ لے جایا کرتی تھی اب ہوا یہ ہے اس میں اب پنجاب میں حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے لیکن جو زمنی انتخابات ابھی ہوئے ہیں اس میں ٹرینڈ دیکھا جائے تو تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا مسلم لیگ نون کے ہاتھوں اور یہ جو تین حلقے جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ تینوں مسلم لیگ نون کے گڑھ میں ہیں تینوں اتنے ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے گجرہ والا میں سٹرانگ ہولڈ ہے وہاں کی ساری سیٹیں تقریباً ساری سیٹیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے گجرہ والا میں مسلم لیگ نون جیتی آتی ہے ناروال میں سیال کوٹ میں یہ مسلم لیگ نون کے گڑھ ہیں جہاں پہ یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ بڑے تگڑے امیدوار انہوں نے میدان میں اتارے ہیں پھر جی پاکستان عوامی تحریک ہے ان کا جو تعلق ہے وہ پی ٹی آئی سے تھا اور ٹکٹ نہیں ملا یہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے بعد دو ہزار ایک دو ہزار چھے اور دو ہزار گیرہ میں جیت چکے ہیں بہت مضبوط امیدوار ہیں پی ٹی آئی کا اگر ٹکٹ ان کے پاس ہوتا تو یہ آسانی سے الیکشن جیت سکتے تھے لیکن یہاں پہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آسانی سے جیت جائیں گے پیپلز پارٹی کے سبزار ظاہر محمود ہیں اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے فضل رحمان بھی میدان میں ہیں ظاہر ہے نئے امیدوار ہیں ان کی پوزیشن وہ نہیں ہیں جو باقی امیدواران کی ہے لیکن یہاں پہ جی ہاٹ فیورٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان سے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں لیکن ایک وضاحت یہ ہے کہ یہ دیکھیں تیزیہ ہوتا ہے تیزیہ حرف آخر نہیں ہوتا پچیس سری کو اس پر فیصلہ ہونا ہے یہ ابھی کی جو پوزیشن ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہم تیزیہ دیتے ہیں تو اس لیے یہ نتائج جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں ظاہر ہے اس دن کا ووٹر ٹرینڈ ثابت کرے گا اچھا جی اس کے بعد آئیں جی لے تھرڈی فائیو جمہو ٹو کی یہ سیٹ ہے گجناوالا کے علاقہ بنتا ہے گجناوالا سٹرونگ ہولڈ ہے مسلم لیگ نون کا اور تگرے امیدوار یہاں پہ بیٹھ ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون جلسے بھی بہت بڑے بڑے کیا کرتی ہے اور نواز شریف جب ریلی نکالی تھی تو وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا پاور شو بھی کیا تھا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان کا گھر تصور کیا جاتا ہے اور یہاں سے مسلم لیگ نون نے چودری اسمائیل گجر کو ٹکر دیا ہے یہ وزیر لائیس ٹاک ہے موجودہ کیابنٹ کے اس کے علاوہ یہ ان کا چھٹا الیکشن ہے اور کبھی بھی تو اب یہ بھی کبھی نہیں آ رہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے مضبوط امیدوار ہیں لیکن یہاں پہ ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت ہے اور ظاہر ہے حکومت اپنا رول ادا ضرور کرتی ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا اس کے بعد جی پی ٹی آئی کے چوزی مقبول گجر صاحب ہیں جو حصہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد اقبال جامی ہیں اور ٹی آئی کے محمد آریف ہیں پی ٹی آئی کے چوزی مقبول گجر صاحب کو ایج حاصل ہے کہ حکومت ان کی ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے اس کے علاوہ پنجاب کی حکومت بھی ان کی ہے اور اگر یہ ان کو شکست دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ اپسیٹ شکست تصور کی جائے گی کیونکہ نون لیگ کا یہ کھینڈیٹ بہت مضبوط بہت اتگڑے امیدوار ہیں اب آئی جی الیس 36 میں چلتے ہیں آپ کو جمعو تین یہ سیالکوٹ کا ایریا بنتا ہے جہاں پہ یہ مہاجرین کی یہ بھی نشست ہے اور نون لیگ کے چوزی محمد عساق یہ بھی موجودہ وزیر ہے آپ ایک چیز اندازہ رہے ہیں کہ مسلمی نون نے جتنے بھی ان کے پنجاب سے جیتے ہوئے مہاجرین ہیں ان کا وہاں پہ منسٹر ضرور بنایا ہوا ہے یہ ان کی پالٹک سمجھنے کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری کو پنجاب پہ کتنا انویسٹ کرتے ہیں دوہزار گیرہ کے الیکشن جیتے پھر دوہزار سولہ میں بھی جیت گئے تھے اور یہ ان کا تیسرا الیکشن ہے اور ان کو فلی سپورٹ حاصل ہے خاجہ محمد عاصف کی مسلم لیگ نون کے مرکزی رانمہ ہے یہ وہاں پہ حصہ لے رہے ہیں اور مقابلہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے ذرمیان ہوگا یہ آپ لکھ لیجئے یہاں پہ پیپلز پارٹی اس طرح نہیں ہے ظاہر ہے ان کے کینڈیڈ شوکت صاحب لڑ رہے ہیں لیکن مقابلہ ہی نہیں کہا پی ٹی آئی نے جی صاحب زیادہ حامد رضا کو ٹکٹ دیا ہے دوہزار چھے میں وہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے اور پھر وہ جیتے بھی تھے لیکن دوہزار گیارہ اور دوہزار سولہ میں چوہزری محمد حصہ حاق جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈ ہیں ان کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں تو اس اندازہ لگا لے کہ یہاں پہ بھی مسلم لیگ نون بڑی مضبوط ہے سیالکوٹ آپ کو پتہ ہے زیادہ تفسیٹیں انہی کے پاس ہیں ابھی جو پی پی تھرٹی ایٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ بھی اس حوالے سے بڑا اہم ہو چکا ہے مریم نواز چوبیس جولائی کو وہاں پر جا رہی ہیں اور ٹی ایل پی کے رانا محمد عدنان جمیل ہیں وہ ضرور نقصان پنجائیں گی پاکستان تحریک انصاف کو اور یہ ان کے سٹرونگ ہولڈ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ناروال کا بھی جو انتخاب ہوا وہاں پہ بھی وہ ظاہر ہے سیالکوٹ کے ساتھ ہی علاقہ لگتا ہے وہاں سے بھی وہ آسانی سے جیت کے ری پولنگ بھی ہوئی لیکن جھگڑا فساد بھی ہوا اس کے باوجود جیت گئے تو یہ وہ ایریاز ہیں جو مسلم لیگ نون کا سٹرونگ ہولڈ ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب یہاں پہ بڑا امتحان ہوگا اگر وہ یہ ہار جاتے ہیں تو ان کے اوپر پھر انگلیاں اٹھیں گی کہ حکومت بھی اپنی تھی فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کے اپنی تھی پنجاب کی حکومت بھی اپنی تھی اس کے باوجود ہارنا ان کے لیے یہ بہت شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے تو یہ تھا جی آج تین حلکے جو مہاجرین کے انشیستوں کے ہم نے شیئر کی ہیں اب اگلا جی انشاءاللہ ہم ایلے تھرٹیسیک جمہو ناروال کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ماضی میں انتخابات ہوئے موجودہ انتخابات میں پوزیشن کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا جائے تو حرف آخر نہیں ہے اس لیے ناراض نہ ہوا کریں بعض دوست ناراض ہو جاتے ہیں تو ان سب کے لیے میرا بہت پیار بھارا سلام ہو اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ